صفحہ نمبر آپ کے سامنے کون سا کھولا ہے جی میرے پاس کھولا ہے صفحہ نمبر 32 مخول مطلق مخول مطلق پیشے آپ نے کون سا مخول پڑھا ہے مخول لی بڑھا ہے اب کون سا ہے مخول مطلق مخول مطلق کے بارے میں میں نام ہوتا ہے مخول مطلق وہ ہوتا ہے جو پیچھے آنے والے فیل کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے الفاظ میں معنی میں کیا کہا تھا میں نے مخول مطلق اگر کسی نہیں بھی لکھا دیکھ لے مخول مطلق وہ مفہول ہوتا ہے جو پیچھے آنے والے فیل کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے الفاظ میں اور معنی میں ٹھیک ہو گیا مصرحان اس کی مثال میں نے کیا رہی تھی جلستو 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 آپ تیکھیں لفظ میں کون سا ہوا ہے جیم لام سین جیم لام سین یہ اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے معنی کون سا ہے بیٹھنا بیٹھنے کا معنی اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے تو یہ ہے الفاظ میں کس میں الفاظ میں یہ کس میں ہے معنی معنی کیا مناسبت اتیاری مناسبت آگی ٹھیک ہو گیا یہ ہے مخول مطلق اس کو آدمی آسان سے پچان لیتا ہے میں نے ایک اور چیز آپ کو بتائی تھی امام سیدیو وغیرہ کرتے ہیں ایک اور بھی مخول مطلق جس کو عام طور پر نوپیان نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ الفاظ میں نبی صحیح معنی میں مل جائے معنی میں مل جائے مثلا یہ ہی ہے جَرَسْتُ قُرُودًا جَرَسْتُ قُرُودًا کا کیا معنی ہے؟ قُرُودًا اور مادہ کون سا ہے اس کا؟ اور مائن مادہ مادہ الفاظ ایک نہیں ہیں لیکن مانا؟ تو یہ بھی اس کا کیا مانے گا؟ مخول مطلق مخول مطلق عام نحوی کہتے ہیں مخول بھی ہی بنتا ہے کیا بنتا ہے مخول؟ وہ کہتے ہیں دونوں شرطیں بھائی آئی ضروری ہیں لیکن یہ اثرات کہتے ہیں نہیں ایک شرط بھی پائی جائے تو ہم اس کو اس کو مخول مطلق بنا سکتے ہیں یہ بات سمجھ آگئی ہے آپ کو؟ آگئی ہے نا؟ اب جو مطاع کیا یہاں پر دیکھتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں خائر مغد امین اچھا انوں نے آگئی کہ کہ وہی مکھول ہے ای ниزcasting محسن gagner ہم مخول مطلق بھی کبھی کبھی کہرینا کی وجہ سے حذر ہو جاتا ہے کبھی مصغل مطلق بھی کبھی مطلق بھی طور مطلق بھی طور جانتا ہے مخال مطلق بھی مطلق بھی قرینه کی وجه سے ذاتا ہے ہے اس طور پر ہو کہ اس سے یہ سمجھ آئے مثلاً آپ باب سے آئے خوشبو ایک خاص قسم کی آ رہی ہے آپ کو پتا ہے یہ خوشبو کون لگا آتا ہے اس طرح کی اتنی مہنگی خوشبو تو آپ نے کہا یار وہ حضرت آئے ہوئے آپ کو کیسے بتا چلا ہے خوشبو بتا رہی آپ آئیں چپل شریف دیکھیں اس کے آپ نے آپ نے کہا یار حضرت تشریف لائیں کیوں چپل فڑے ہیں کیا بڑھیں آپ آئے ان کی گاڑی آپ نے دیکھی آپ نے کہا حضرت آئے کیوں گاڑی ان کی دیکھیں تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جس انسان کے آنے کی موجود ہونے کی بات معلوم ہوتی ہے تو یہ چیزیں اس انسان کے لیے کرینا قرار باتی ہیں میں نے آسان کر کے بتا اچھا پھر آپ کی پرشانی شروع ہو جاتی ہے میں احساس کرتے ہیں اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سمجھ گئے اس بات کو یہ قرینہ ہے پیوسطہ کی اس چیزیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ خیرہ مقدم ہے خیرہ جس طرح آپ کی سب کہتے ہیں خیرینال خیرینال تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے خیرینال جنب آو آو خیرینال تو یہ ہمارے حالانکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جنب خیرینال لیکن آپ خیرینال جب ایسے لفظ بولتے ہیں تو آپ آنے والے کے لیے بولتے ہیں جانے والے کے لیے جانے والے کے لیے آو لفظ ہیں لاشا خدا فامان او اپنا اپنا مطلبات نہیں کرتے ہیں لیکن جب وہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں پشتوں میں کیا کہتے ہیں تو دیکھیں ایسا لفظ بولیں جس میں فیل نہ آئے نا مفضل مقول آئے خیرہ مقدم اچھا آنا خیرہ مقدم اچھا آنا بہترین آنا اچھا آنا اب یہاں پر فیل محضوب ہے کیا ہے قدمت قدومن خیرہ مقدم اچھا آنا قدمتا فیل تا فائل قدومن موصوف خیرہ مضاف مقدم مضافلے مضاف 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 مضافلے سے مل کر صفت قدومن موصوف کے لیے موصوف صفت سے مل کر پیچھے قدمتا کے لیے مطلق 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 دیکھ رہے کیا لکھ رہے ہیں قدمت قدومن خیرہ مقدم اچھا خیرہ مقدم اچھا آپ دیکھ رہے آپ نے صرف یہ بولا ہے مقدم اچھا مانا کیا ہے خیر نالا خیر نالا خیر نالا آپ نے یہ بولا ہے لیکن اس کا مطلق کیا ہے اس کے پیشے فیل اس کا موصوف ہے کونسا ہے قدمتا قدم فیل تا فائل قدوم آیا قدومن ایسا آنا ایسا آنا جب میں ترجمہ کروں تو آپ سمجھ جائیں ایسا موصوف کا ترجمہ ہوتا ہے ایسا آنا ایسا لفظ کس میں آتا ہے موصوف موصوف ایسا آنا جو خیر والا ہو ایسا آنا جو خیر والا ہو تو خیر والا ہونا کیا مانے کا صفت لیکن یکنا کو نہیں بنا سکتے خیر کو بنائیں گے اضاف مقدم کو بنائیں گے اضاف مقدم کو بنائیں گے اضاف الے دونوں کو ملائیں سنگی replacement group ایسا مصوف ایسا مصوف ایسا مصوف ہیسا مقبول مصوف 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 اسی طرح آگے مفعول لہو ہاتھ گیا ہے اسا ہم ہیں مفعول لہو مفعول لہو وہ جو پیچھہ پھیل ہانے کی وجہ інفطہ ہے یہ فیل آخر ہوا کیوں ہے مسئلہ یہاں پر مثالیں انہوں نے دی ہے کم تو میں کھڑا ہوا کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے اکرام اللہ زیدن زید کے اکرام کے لئے زید کے اکرام کے لئے ضربتہو تعدیبا میں نے اس کو مارا مارنے کی وجہ کیا ہے تعدیبا عدل سکھانے کے لئے اب دیکھیں ضربتہو تعدیبا ضربیر کیا بنے گی مفہول بھی ہی میں نے مارا اس کو مفہول بھی آگے تعدیبا بچہ بتا رہے مارنے کی مفہول پہل آپ نے فائد اور دونوں مفہولوں سے مل کر دونوں مفہولوں سے مل کر جملہ پھیجے گی دونوں مفہولوں سے مل کر ملاتے وقت آپ پھر یہ نہیں کہیں گے مفہول لہو سے مل کر مفہول فنا سے مل کر مفہول کو دونوں مفہولوں سے مل کر اچھا اس کے بعد آگے آگے مفہول مہا ہو مفہول مہا ہو ہوتا ہے جس میں وہو بمان مہا کیا ہو وہو بمان مہا۔ وہاں بمان مان معا جا ہو ، مثلا ۚ کام دو آدمیوں نے کی ہے ، ایک کام گا ۚ کرا کے بارے ہیں تو بزاہت کیسے کہا جا رہا ہے اور دوسرے کے بارے میں کہا جا رہا ہے ساتھ کیا کہا جا رہا ہے سارت مثلا مثال دیکھیں جہا زیدن آیا زید اصل بات زید کی ہوئی ہے لیکن ساتھ کہتا ہے ول کتابہ کتاب کے ساتھ آیا ہے کتاب کے آئے اصد سٹینڈ سمیت سٹینڈ کے ساتھ اب اصل آنا حضرت کا بتایا جا رہا ہے لیکن ساتھ اس کو بھی لگایا جا رہا ہے یہ جو سٹینڈ اس کے ساتھ آپ نے لگایا ہے یہ کون سے بنے گا یہ واؤ بمانے معاق ہے اور یاد رکھیں واؤ بمانے معاق ہے جو محبول منصوب ہوتا ہے تو وہ بھی کیا ہوتا منصوب یہاں بھی دیکھنے جہاں زیدن آیا کونے آیا زید بل کتابہ بل کتابہ ہے بل کتابہ بل کتابہ بل کتابہ بل کتابہ دیکھیں کتاب بھی آئی ہے زید بھی آئی ہے زید فائل ہونے کی وجہ سے برفو ہے ہے اور کتاب بھی آئی ہے لیکن اس کو ہم مفہول ہی پڑھتے کیا پڑھتے ہیں منصوب کیوں کہ وہ فائل نہیں بن رہا یہاں پر کیا بن رہے مفہول ماہو مفہول ماہو علاقہ آنے والا فیل جیسے زید کا ہے ایسے ہی آنے والا فیل کس کا ہے کتاب کا بھی ہے اس کو فائل نہیں پڑھ رہے ہم اس کو کیا بنا رہے ہیں مفہول منصوب پڑھ اس کے بعد آگے مفہول فی مفہول فی مفہول فی جو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مفول فی کے اندر ضرب آتا ہے مفول فی میں زرف زمان اور زرف مکان ہوتا ہے زرف ہوتا ہے اور زرف کی کتنی قسم آپ نے پڑھی ہے؟ دو کتنی قسمیں پڑھی ہے جی؟ دو آپ یہ دیکھیں میں اس کی نقشہ بنا دیتا ہوں زرف کتنی بنائے ہیں؟ دو زمان مکان مکان ان میں تین قسمیں وہ ہیں ٹوٹل بنے گی یہ چار قسم ہیں کتنی قسمیں بنے گی؟ چار مثلا ہم اس کی چار قسمیں بنا لیتے ہیں مثلا مبہم مہدود اور دوسرا مہدود مبہم وہ ہوتا ہے جس میں ابہم اور پوشدگی ہو کیا ہو؟ پوشدگی ہو یعنی اس کی حد متعین نہ ہو رہی ہیں حد متعین نہ ہو رہی ہیں اور محبوب حد سے ہے حد بندی سے ہے جس کی حد متعین ہو رہی ہے مثال کے طور پر یہ جو پہلا ہے اس کی مثال ہے دہ حد کیا ہے؟ تاہرام تاہرام کا کیا معنی ہے؟ ایسا زمانہ جس کی کوئی حد نہ ہو لمبا زمانہ جس کی کوئی حد تو مبہم میں گیا کیا کیا کیا؟ ٹھیک ہے؟ اچھا اس کی لئے شاہرام کیا معنی ہے؟ مہینیا مہینیا کے حد ہوتی ہے کی نہیں ہوتی؟ مہینیا تو اس نے کس میں چلے کیا؟ مہینیا کسی طرح اس کی قسمیں بنایں؟ جی مہینیا 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 اس کی مثال بنا ہے خل خلطوان پیچھے آپ کے پیچھے ایک آدمی بیٹ ہے پیچھے یہاں سے لے کر دنیا کے آخری کونے تک جو جگہاں وہ ساری پیچھے ہی ہوتی ہے مہینیا مجھے بتائیں۔ یہ مہمبا میں جاتی ہے کے نیجر؟ مہینیا مہینیا کیوں کہ پیچھے کہاں کس لوگ سے بیٹا ہوں یہ تو ہی بتائیں آپ نے تو یہ مہمبا میں چلا گیا دوسرا کونسا ہے؟ مہینیا مہینیا جہوب 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 آخر اس کی آدھو آپ اس میں یہ جب آپ سمجھ گئے ہیں تو اس میں آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ان میں صرف ایک چیز ایسی ہے جس میں حرفیجر آتا ہے یہ حرفیجر صرف اس میں آتا ہے ان میں حرفیجر نو ان میں حرفیجر نہیں آتا مثال میں بتاتا ہوں صرف اتنا سمیدیا مثال کے طور پر دہرن کی مثال ہے دہرن کی مثال اگر ہم دینا چاہیں سمت دہرن سمت یا مانا میں نے روزہ رکھا ایک زمانہ اب دیکھیں سمت فی دہرن نہیں کہیں گے فی دہرن میں نے ایک زمانے میں روزہ رکھا کیا کہیں گے سمت سمت فی جب نہیں لگائیں گے فی زرب کے لیے جو آتا ہے فی کس کے لیے آتا ہے یہ دہرن نہیں آئے گا ٹھیک ہوں گے اس طرف آ دے ساپر تو شہرن ساپر تو شہرن میں نے سفر کیا ایک مہینہ ایک مہینہ میں نے کیا کیا تو آپ ایسے نہیں کہیں کہ ساپر تو فی شہرن فی نہیں لگائیں گے بس منصوب کر کے پڑھیں گا اس کو بھی منصوب کر کے پڑھا آپ نے یہ میں بتا رہا تھا اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہالی آنچہ جل فی نہیں لگے گا ادھر آجائیں ادھر بھی یہ چکہ ہے جلس تو خلف کا میں تیرے پیچھے بیٹھا خلف کا کہیں گے فی خلف کا نہیں کہیں گے فی نہیں لگے گا اب آجائیں ادھر محدود میں حرف جل لگتا ہے حرف جل لگائیں جلس تو فرداری جلس تو دارا نہیں کہیں گے جلس تو دارا بھی نہیں کہیں گے جلس تو دارا نہیں کہیں گے کہ میں بیٹھا گھر میں کیا کہیں گے جلس تو فی دارا یا فی داری تو فی صرف کس میں لگ رہا ہے اس میں لگ رہا ہے اس میں لگ رہا ہے اس میں محدود کہا ہے باقی تینوں میں فی نہیں لگتا ہے یہ آپ کو سب لگا اس کو اگر آپ سمجھ گیا ہے تو آدھا سفہ اسی پر بلگایا ہوا ہے آدھا سفہ اسی پر بلگایا ہوا ہے اگر آپ اس نقشہ کو سمجھ گئے ہیں تو آدھا سفہ اسی پر بلگایا ہوا ہے سمجھ گئے ہیں؟ آخر میری ہورﷺوں نے مخیل فی ہے انہوں یہ مخیل فی ہے یہ مخیل فی ہے یہ جباہ کس طرقید کریں گے کس کو عرب فی نہیں بنائیں گے اس کو اب کیا بنائیں گے جار مچھوڈ جباہ سن جی یہ دیکھیں جباہ تو숙د آپ اپنے کیا بنائیں گے ایک ہر میں مخیل فی منصوب ہے ادھر بھی مفہول فی منصوب ہے کہ وہ اربیچار ادھر بھی اربیچار نہیں آیا مفہول فی تیروں میں مالک ہے ادھر جب آپ آئیں گے تو مفہول فی کی ترقیب نہیں کریں گے مثلا جلس فی دارن یا پھر داری جلس فیل تو فائل فی جار اداری مجرور جار مجرور سے متر متعلق ہو گیا جلس فیل کے ساتھ مفہول فی نہیں کام ٹھیک ہے مفہول فی وہ الگ بات ہے کہ کچھ نفیوں نے یہاں بھی بروک کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مفہول فی غیر صحیحی ہے کیونکہ کہتے ہیں مفہول کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں کسی قسمیں ہوتی ہیں؟ صحیحی اور غیر صحیحی یعنی واضح اور غیر واضح کہتے ہیں جو منصوب ہو کر آ جائے تو وہ اس میں آئے گا وہ جو منصوب ہو کرنا ہے مجرور ہو کر اربیچار کے ساتھ آ جائے وہ اس میں آئے گا پھر آپ اس کا بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو سنداز سے بکایا یہ آپ کا مفہول فی بھی مکمل ہو گیا ہے اور آگے جو ترقیب ہے حمدن حمدن و حمیدن یہ آپ نے میں نے پوچھے پیچھے جو پوری اس کی عبارت کی ترقیب ہے کل ہم نے انشاءاللہ حال سے پڑھنا ہے حال تک ہم پہنچائیں ہم پہنچائیں